اور خبر دن پھر میں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر پاکستان سے آ رہی ہے پاکستان میں جو سیاسی اٹھا پٹک ہے اسی کے بیچ عمران خان کی پتنی جو ہیں بشرا بی بی ان کی دوست ہیں فارح خان فارح خان پر آپ دیکھ رہے ہیں کیسے لگتال وپکش کی طرف سے نشانہ سادھا جا رہا ہے فارح خان کو ہی بھرشتا چار کی وہ کڑی بتایا جا رہا ہے جو سیدھے عمران خان اور ان کی پتنی بشرا بی بی سے جڑی ہوئی ہے اور اب پہلی بار فارح خان کا بیان سان نے آیا فارح نے اپنے اوپر لگ رہے سبھی بھرشتا چار کے آروپوں سے انکار کیا ہے باقاعدہ فارح خان کی طرف سے کہا جا رہا ہے میں اپنے اوپر لگے سبھی آروپوں کا کھنڈن کرتی ہوں میرا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں اور نہ ہی میں نے سرکاری معاملوں میں کوئی دخل دیا دیکھیں پاکستان میں بپکش کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر تمام جو پوسٹنگز ہوتی تھی تمام جس طریقے کے فیصلے لیے جاتے تھے سرکاری جو نیتیاں بنتی تھی اس سب میں اگر کسی کی چلتی تھی تو وہ عمران خان کی پتنی بشرا بی بی کی قریبی دوست فارح خان کی اور اب فارح خان کی طرف سے کہا جا رہا ہے میں سبھی آروپوں کا کھنڈن کرتی ہوں راجنیتی میں میرا کوئی دخل نہیں ہے اتنا ہی نہیں آگے وہ کہتی ہیں میں سرکار کا حصہ کبھی نہیں رہی میری چھوی خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں نے اور میرے پتی نے اپنے کاروبار کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا ہے کرپیا افواہ نہ پھیلائیں تو یہ بیان ہے عمران خان کی پتنی بشرا بی بی کی قریبی دوست فارح خان کا وہی فارح خان جسے لے کر کہا جا رہا تھا وپکش کی طرف سے کہ یہ فرار ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے ہی بھرشتہ چار کو انجام دیا عمران خان اور ان کی پتنی بشرا بی بی کے لیے آشیش میرے سہیوگی اس وقت لگاتار سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں آشیش مطلب وہ جو فرار فرہ ہیں اب وہ بھی سامنے آگئی ہیں جواب دے رہی ہیں مطلب پاکستان کی پچھر ابھی بہت باقی یہ سب سے انٹریسٹنگ رومانہ اس پورے سٹیٹمنٹ جو آپ نے ابھی پڑھا ہے ان کا اس میں کہیں بھی انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ میں بھاگی نہیں ہوں اور دوسرا اگر ان کو یہ سٹیٹمنٹ دینا تھا تو باہر سے کیوں دے رہی ہیں پاکستان میں کیوں نہیں رک گئی تھی یہاں پر دے سکتی تھی پہلے تو جس دن نو کانفیڈنس موشن پر ووٹ ہو رہا تھا اس دن وہ دیش چھوڑ کر کے بھاگ جاتی ہیں اور آج اپنے پورے ایکسپلینیشن میں یہ کہیں نہیں کہتی ہیں کہ میں بھاگی نہیں ہوں میں واپس آنے والی ہوں تیسرے دیش میں بیٹھ کر کے سٹیٹمنٹ جاری کر دینا وہ بھی تین چار دن بیچ جانے کے بعد کہیں نہ کہیں چور کی داری میں تنکا ہے اور اگر آپ ان کے ٹوٹر ہینڈل کو کھنگا لیں ان کے انسٹاگرام پیج پہ جائیں تو ایک کے بعد ایک سیکڑوں تصویریں آپ کو ملیں گی بنی گلا میں عمران خان کے گھر میں مجھے نہیں لگتا ہے انہوں نے جو صفائی دی ہے اس کو اگر اس پر کوئی جانچ ہوتی ہے تو دیویل بائی دس آرگیمنٹ اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چور کی داری میں تنکا ضرور ہے تو موٹنگ سے پہلے دبائی بھاگ گئی ہے اور جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تب ان کی صفائی سامنے آ رہی ہے تو دونوں ہی باتوں پر دھان دینے کی ضرورت ہے اور بڑا سوال برقرار ہے کہ بران کا آخرکار اگلا پیترا ہے کیا ABP News آپ کو رکھے آگے